سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے ہمارے ہوم منسٹر صاحب یہاں پہ تھے آئی جی صاحب بھی تھے اور وہ ٹارگیٹڈ آپریشن یہاں پہ ہوئے ہیں جس میں بہت ان کا ڈاپوں کا نقصان بھی ہوا ہے اور اب بھی ایک منظم جو ہے اس پہ آپریشن ہوگا جو پریزیڈنٹ صاحب جب یہاں پہ آئے تھے تو ان کے ساتھ دیگر فورسز کے لوگ بھی تھے ہمارے انٹریئر منسٹر صاحب بھی تھے تو جو ایک پرمیشن چاہیے تھی ہماری سندھ پولیس کو وہ جو ڈران اور دیگر جو ایکوپنٹ تھے یا ہیوی جو بھی اس پہ جو ویپنز چاہیے تھے وہ ابھی پرمیشن جو ہے وہ بھی اس کا تھوڑا پروسز ہوتا ہے تو وہ بھی ایک پورا آپریشن ہوگا اور ظاہر ہے ایک جان بھی جائے ایک بھی ہمارا جوان شہید ہو یا کوئی سیویلین شہید ہو یا عام شہری یا دہاتی شہید ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے آپ دیکھیں گے دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کے پاس ریپورٹس بھی ہوں گی کہ ان کے گرد بہت گہرہ تنگ کیا ہوا ہے اور بہت سارے ان کے ڈاپوں کو مارا بھی گیا ہے ایک خاتون نے مطالبہ کیا ہے تیرہ سے زیادہ نشستیں ہم نے دوہزار اٹھارہ ملی پھر دوہزار چوبیس آیا جس میں بھی ہمارے لیے بہت مشکل حالات تھے آپ نے دیکھا کہ کولیشن میں تو ہم تھے جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ الائیز تھے ہم لوگ لیکن جب الیکشن آیا تو جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا اس سے سخت مقابلہ تو پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ کیا یہاں پہ انہوں نے ایک بڑا الائنس بنایا جس میں جی ڈی اے جے یو آئی ایف ایم کیو ایم اور بہت سارے اور لوگوں کو شامل کیا اور یہاں سخت مقابلہ ہمارے ساتھ ہوا لیکن اس کے باوجود ہم نے دوہزار اٹھارہ سے بھی زیادہ سیٹیں جو ہیں سندھ اسیمبلی میں ہمیں یہاں پہ ملی اور اسی طرح نیشنل اسیمبلی کی بھی سندھ سے یہ وہ کار کردے گی یہ وہ کام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ایک ویجن ہے اس کے تحت دن رات کوشہ ہے سائی مراد علی شاہ صاحب یا ان کی جو پوری ٹیم ہے تو ہم یہاں کام کر رہے ہیں مقدوم صاحب ہمارے لئے بڑے محترم ہیں اور ہمیں ان کا بڑا اترام ہے اور ہمارے بڑے ہیں اور بڑے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آج ان کا بیان آیا ہے کہ وہ پارٹی کے ہیں پارٹی کے رہیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائی منسٹر جو ہے وہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب بنے تو آپ ان کا آدھا بیان یا کچھ چیزیں تو بتا رہے ہیں جو ان کی مصبت چیزیں اس کو بیان نہیں کر رہے تو یہ ہوتے ہیں اختلافات تھوڑی بہت رنجشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ جیسے بتا رہے ہیں کوئی کوئی فارورڈ بلوک کی انہوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں یا ویسے بھی آتی ہے کہ جی پنجاب میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے انہوں نے سو دن کی کارکردگی بھی دکھائی سندھ گورنمنٹ اس میں کیا کر رہی ہے دیکھیں مریم نواز صاحبہ ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے اور ویسے بھی ہم خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں وہ جو کچھ وہاں پہ کر رہی ہیں وہ اچھی بات ہے ان کو اپنے صوبے میں وہ کام کرنا چاہیے لیکن آپ سب کو یہ علم میں بھی ہے کہ یہ بہت ساری وہ اس کی میں جو وہاں پہ اب ہو رہی ہیں اور یہاں پہ وہ کر چکے ہیں اور مراد علی شاہ صاحب یا سائن قائم علی شاہ صاحب تھے پہلے یا جو سندھ گورنمنٹ کا ایک تسلسل رہا ہے دوہزار آٹھ کے بعد یہاں پہ بہت سارے کام ہوئے ہیں اور پھر اس کا جو سب سے بڑا کہلیں جو سبود ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں تو بی بی شہید ہوئی تھی ایموشنل لوگ تھے ایموشنز تھے جذبات تھے تو لوگوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہاں پہ بنی لیکن دوہزار تیرہ میں جب بہت ساری مشکلات تھی ہمارے ساتھ اس وقت دوہزار آٹھ سے زیادہ سیٹیں ہم نے یہاں پہ لیں تو وہ کچھ کیا تھا جس کا سلح ملا پھر دوہزار اٹھارہ جب ہمارے بہت سارے لوگ جیلوں میں تھے ملک سے باہر تھے ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا مشکل حالات تھے آپ سب دوست کے سامنے تھے